موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضرے ناظرین ادارے پہلی بھی پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنی اہمیت کافی کھوتے جا رہے تھے لیکن موجودہ اٹھارہ مہینے میں تو ادارے اب تباہی کی طرف آگئے ہم ایف بی آر کو لے لیں ہم نیب کو لے لیں ہم اور احتسابی ادارے کو لے لیں قانونی اداروں کو لے لیں اور اگر ہم جمبوری اداروں کو لے تو قومی اسمبلی کا جو آج حال ہے کتنے برا حال تو کبھی نہیں تھا قومی اسمبلی پہ ہم رو رہے تھے کہ وہاں تو قانون سازی نہیں ہوتی ہے صرف لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں گالم گلوج ہوتی ہیں اور اپوزیشن نہیں اپوزیشن کا تو کام یہ ہے حکومت کے لوگ اب اس میں زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اب حالیہ آپ دیکھیں سینٹ میں کیا ہوا ایک ادارہ رہ گیا تھا سینٹ جو آپر ہاؤس ہے اب اس ہاؤس میں بھی جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے جس قسم کے آپس میں ایک دوسرے کو کلمات سے نوازہ گیا ہے جس طریقے سے وہاں چور ڈاکو اور لوٹیرے اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں آواز اٹھائی گئی ہے حالانکہ وہ ادارہ قانون سازی کا ادارہ ہے چور پکڑنے کا ادارہ نہیں ہے چور پکڑنے کے ادارے تو اس وقت نیب ہے اور ایف آئی اے ہے یہ دوسرے اتصابی ادارے ہیں جن پر آلرڈی ان کے کریڈٹ پہ بہت بہت سوال اٹھ چکا ہے کیونکہ بظاہر یک طرفہ جو بھی کاروائی نظر آ رہی ہے اب تو یورپی کمیشن نے بھی جو ہے وہ اس سوال اٹھا دیا ہے بہت بڑا نیب کے لیے اور نیب کے چیئرمن کا مطالبہ بھی کیا ہے بلاول بٹو نہیں کہ اس کے بعد تو آپ کو استفاہ دے دینا چاہیے لیکن بہرحال تو اب پارلیمنٹ میں لو ارہاوس یعنی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کا بھی احشر ہو گیا ہے دوسری طرف نواز شریف صاحب کی بیماری ایک مسئلہ بن گئی ہے کس کے لیے بھائی کس کے لیے بن گئی ہے کیونکہ عوام کے لیے تو نہیں بنی ہے کیونکہ عوام کی 57% آبادی تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے کتنے پرسنٹ 57% اور 27% کہتی ہے کہ بیروزگاری ہے اور 4% کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کرپشن ہے چلنے جی نواز شریف نے کرپشن کی نہیں کی ان کو سزا دی گئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی اپنی پنجاب کی ریپورٹ کے اوپر عدالت نے ان کو زمانت دے دی اور اس کے بعد انہی کی ریپورٹ کی بنیاد پر جس کو آج بھی پنجاب حکومت اون کرتی ہے اس کی بنیاد پر عدالت نے ان کو باہر جانی کا اجازت دے دی اور کہا کہ چار ہفتے کے بعد آپ ریپورٹ سمیٹ کریں اب وہ کہتے ہیں ہم نے ریپورٹ سمیٹ کرا دی لیکن پنجاب مرکزی حکومت اس کو ماننے کو تیار نہیں مرکزی حکومت اب اپنی پنجاب حکومت کی اس ریپورٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس نے بازافتہ خط لکھ دیا برطانیہ برطانوی حکام کو کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیا جائے آیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ ان کا یہ خط لکھنا جائز ہے کیونکہ جو زمانت دی ہے وہ عدالت نے دی ہے اور جو باہر جانی کی اجازت دی ہے وہ عدالت نے دی ہے اور وہ دونوں پنجاب کی میڈیکل ریپورٹ کے اوپر دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرکزی حکومت پنجاب کی میڈیکل ریپورٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے یہ خط لکھ دیا ان ایشیوز کے اوپر بات کریں گے اور اگر موقع ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ غریبوں کو جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو ہمارا ایک سوال ہے کہ 18 مہینے میں اس حکومت نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے یہ سوال رکھیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں آج تینوں خواتین ہیں نیلو فر بختیار صاحبہ سابق وفاقی وزیر مرکزی جوائن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ہیں رومینہ خرشیر عالم صاحبہ ایمینے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سینیٹر سہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھی ہیں سینیٹر ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا نیلو فر بختیار صاحبہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ جو آپ کا حکومت کو کئی قسم کے اس وقت چیلنجز ہیں خود وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو ملئی معیشت بہت خراب ہے ہمیں تو ملئی اور جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں ہمیں تو ملئی سب چیز خراب ہے تو جہاں حکومت کو معاشی اور عوامی بڑے بڑے مسائل مہنگائی بیروزگاری غربت اور بہت کچھ اتنے بڑے بڑے جہاں چیلنجز حکومت کو ہو اور دوسرے اور اہم بڑے چیلنجز ہو تو حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس چار پرسنٹ مسائل والے عوامی اسٹیٹمنٹ کے بنیاد میاں نواز شریف کو لانے کے لیے اپنی پوری انرجی خرچ کر رہی ہے کیا حکومت کی یہ حکمت عملی آپ سمجھتی ہیں صحیح ہے اور دوسرا جو خط لکھا ہے مرکزی حکومت نے برطانیہ کو آئیدر کے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو اپروچ کرنی چاہیے تھی عدالت کو کیا یہ صحیح ہے جی نیلوفر صاحبہ دیکھئے ہماری حکومت جو بنی ہے اور جو ہمارا الیکشن کا سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پاکستان کے عوام کو ہم کرپشن سے نجات دلائیں گے اب اس ایجنڈے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر ان کے چارجز ثابت ہو چکے تھے وہ جیل کاٹ رہے تھے لیکن اتنا عوامی پریشر بلڈ اپ کیا گیا اور عمران خان صاحب کا ایک ویک پوائنٹ ہے کہ he is a very soft human being at heart ان کا دل جو ہے وہ انسانی حقوق اور ان چیزوں کے لیے بہت نرم ہے سو انہوں نے ان کو جانے دیا اب جب جانے دیا ہے تو چار مہینے ہو گئے ہیں نہ تو وہ ہسپتال جاتے ہیں نہ ان کا علاج شروع ہوتا ہے ابھی پیشرف دیکھئے کہ کل خط گیا ہے اور آج ہی میں نے سنا ابھی ایک ٹاک شو میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے آپریشن کی تاریخ آنے والی ہے تو کیا اس خط کے بعد ہی پیشرفت ہونی تھی اس خط سے پہلے ان کا علاج شروع نہیں ہونا چاہیے تھا ہم رپورٹس مانگ رہے ہیں رپورٹس نہیں ملتی اور ہم نے کسی طریقہ کار کے بغیر نہیں یہ خط لکھا ہے پہلے وہاں پہ کیابنٹ نے اس پہ ڈسین لیا پھر انہوں نے یہاں پہ مرکزی قیادت کو اپروچ کیا یہاں کیابنٹ میں اپروول ہوئی اور اس کے بعد فورن آفس نے یہ خط نکالا ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اور کوئی ایسا ہیپ ہیزرڈ سٹیپ نہیں ہے لیکن ہم جواب دے ہیں دیکھیں ہم عوام کے سامنے بھی جواب دے ہیں اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو جواب دے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں جانے دیا اور ان کا کام تھا وہ تین بار وزیر عظم بہت چکے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو خود اس پہ سٹینڈ لنا چاہیے تھا یہ ان کی انٹیگریٹی کا سوال ہے ان کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا اس وقت ان کا واپس نہ آنا کیونکہ تریڈیشن ہے ان کی فیاملی تریڈیشن ہے اب دیکھئے شہباز شریف صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک بھائی کا علاج شروع نہیں ہوتا میں واپس نہیں آؤں گا پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو بھی بھیجا جائے جب تک بیٹی نہیں آئے گی میں آپریشن نہیں کراؤں گا تو is this a joke دیکھئے بہت pathetic situation ہے اس وقت اور پی ایم ایل این میں جو آج ویین ہو گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے وہاں بھی ایسے لیڈرز ہیں اور ایک بڑی منجیوی جماعت ہے وہ وہاں پہ سب ایسے لوگ نہیں ہیں جو blindly follow کرتے جائیں گے وہ کہیں گے آخر کار یہ آواز آئے کی پی ایم ایل این میں سے ہی اور آ رہی ہے already کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کو کھل کے کھیلنا ہوگا یا تو وہ یہ کہیں کہ یہ قیادت اب پارٹی کی کوئی اور سنبھالے ہم نے واپس نہیں آنا ہم دن لندن کی گلیوں میں ہی گھومنا ہے ہم نے وہیں کافی پینی ہے ہیریڈز میں شاپنگ کرنی ہے اور آزاد فضاء میں سانس لینا ہے کیونکہ پاکستان آئیں گے تو پھر ہت کڑیاں پھر وہی جیل اور ان کی tradition ہے کہ وہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے قوم میں سے واقف ہے ایک بار تو انہوں نے نہیں کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ سوالات پوچھنے کی بجائے ہمیں نون لیک سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کی قیادت کو یہ لوگ کب تک ٹیلیویئن پروگرامز میں دیفنڈ کریں گے کیونکہ اب تو لوگ عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس لیے نواز شریف صاحب کی اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ہر بار کرپشن کریں اور جب اتصاب کا تائم آئے تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں اور فرار ہو جائیں اور پھر قوم ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے جلوس نکالے جلسے کریں تکاریر کریں تو میرا خیال ہے ان کے ووٹر کے ساتھ بھی یہ نائنصافی ہوگی اور ہماری حکومت کم از کم ایسے لوگوں کو ملک سے اب فرار ہونے کا موقع مزید نہیں دے سکتے میں آتا ہوں روحینا خرشید عالم صاحبہ کے طرف کہ دیکھیں یہ جو بھی ایکٹ ہے اس کے اوپر آپ کے طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ایک سوال تو انہوں نے اٹھا دیا ہے کہ آیا مریم نواز صاحبہ بلکل خاموش کیوں ہیں حالانکہ وہ زمانت پر ان کو پوری سیاسی آزادی بھی ہے اور وہ وائس پریزنیس پر آپ کا کمنٹس آئے گا کیا وہ آپ دیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر نواز شریف کے علاج میں رکاوٹ جو ہے وہ قتل کے مترادف ہے یہ اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں مدد کرنے کے لیے اور جہاں تک بات کی مہترمہ نیلوفر صاحبہ نے اور میں انہی اسی تطیب کے ساتھ ذرا گفتگو انہوں نے جو کی اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفرچنیٹلی یہ لوگ پتہ نہیں کونسے سوشل میڈیا اور میڈیا میں رہتے ہیں کیونکہ یہ تو اسی کی پارٹی جو ہے بہت گنگاتی اور آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا اور سب کے تھرو چھائے رہے ہیں اور آئے بھی ہیں لہور ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پنجاب گورنمنٹ میں میاں صاحب کی رپورٹس جو ہیں وہ جمعہ کرا دی گئی نہیں اور بارہا بار مختلف ٹاک شوز میں جو ان کے سپوکس پسند جیسے اطاولہ تاریٹ صاحب جو لیگل کت سنٹر پی ان لیگلی میرا مطلب ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی بارہا اپنے ٹاک شوز میں اور پروگرامز میں میڈیا پر آ کر بار بار کہا لیکن شاید انہوں نے نہیں سنا پھر اس کے بعد سیاست تو کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ سب کو یاد بھی ہوگا کہ محترمہ ویگم کلسوم صاحبہ جب بیمار تھی اور وہ محرومہ جو کنڈیشن تھی تو انہوں نے تو ان کو وینٹی لیٹر پہ بھی نہیں چھوڑا تھا اس پہ بھی ان لوگوں کی سیاست جو تھی وہ بارہا تھی اور ہم سب جانتے ہیں میڈیکلی بھی اس چیز یہ پروون ہے کہ جب کسی کا ایک نومل وال کسی بھی انسان کا اگر کوئی ہارٹ کا ایک وال بھی لیک ہوتا ہے تو وہ چل پھر بھی سکتا ہے واک بھی کر سکتا ہے وہ چہل قدمی کر سکتا ہے لیکن اب ان کو اس پہ بھی پابندی ہے ہم نے تو نہیں بھیجا بھیجا تو انہوں نے ہر چیز ان کو بتا ہے لیکن چونکہ اب ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے تو اب ان کو یاد آگیا اور دوسری بات عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں معذرت کے ساتھ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہ شخص جو کسی کی فوتگی پر نہیں جا سکتے ان کے بارے میں میں کیا بات کروں خیر میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور ہماری ڈیوین کیا فکر نہ کریں پارٹی کی آپ اپنی ڈیوینز کو دیکھیں آپ اپنی پارٹی میں ڈیوینز جو ہے ان کو دیکھیں اور عوام آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں اور ہم آپ کو کنونس کریں آپ کہتے ہیں ہم آپ کو کیا کنونس کریں آپ پہلے عوام کو تو بتائیں جو عوام سوال پوچھ رہی ہے روٹی پوچھتی ہے تو اس کو جواب دیا جاتا ہے دو کی جگہ ایک روٹی کھاؤ اور ایک روٹی پہ بھی کھا جاتے ہیں اس روٹی کو ہلکا پکا کر کھائیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے دوائیوں کی بات آتی ہے تو آپ گریب آدمی سے بیمار سہولت بھی جو ہے وہ فری علاج کی جو ہے وہ چھین رہے ہیں اس کے بعد آپ کس کس چیز کی بات کریں گے آپ اپنی نا اہلیوں کو آپ عوام کے جو سوال ہیں ان کو جواب دینے کی بات کریں آپ اپنی نا اہلیوں کو میاں محمد نواز شریف کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے وہ وہی انسان ہے جو اپنی بیمار بیوی کو لاسٹ سٹیج پہ ڈیتھ پہ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے وہ اب بھی آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے کیا پولیٹیشن انسان نہیں ہوتا کیا اس کے رشتے نہیں ہوتے اگر ہمارا بچہ ہو بہن بھائی ہو ماں باپ ہو کس بڑے کس چھوٹے بہن بھائی کا دل نہیں کرتا کہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جو ہے وہ علاج کے وقت وہاں پر موجود نہ ہو اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ فیس کرے آپ سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ لیڈر آف تو آپوزیشن کو تو کہہ رہے ہیں مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس کہاں ہیں لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس پہ آ کے کیوں بات نہیں کرتے وہ صرف ٹویٹ پہ سے کیوں خطاب کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور مجھے بتا دیجئے گا اور دوسری بات مریم نواز صاحبہ کی آپ نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے ری مریم نواز بولے تو بھی آپ کو پریشانی نہ بولے تو بھی آپ کو پریشانی آخر کس چیز کی پریشانی آپ کو جو ہے وہ ستاری ہے وہ ایک انسان ہے وہ اپنے باپ کی تکلیف ماں کا ماں کو انہوں نے کھویا ہے وہ جس گرب میں سے گزری ہے اور جس طرح سے پی ٹی آئی تمام تر لوگوں کا سوشل میڈیا میڈیا ٹرائل کرتے ہم لوگ خیر کسی بھی ٹرائل یا کسی سزا سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے لیکن میرے خیال میں آپ ان سوالوں کا جواب بھی ضرور دیجئے جو ہم نے اٹھایا اور بارہا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریپورٹس جو ہیں وہ آئی بھی ہیں ان کے چیک اپس بھی ہو رہے ہیں ٹریٹمنٹس ہو رہی ہے اور یہاں پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایک جو ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ ان کی کوئی نور ان کی کرونک ڈزیزز ہیں ان ایوری بیڈی نوز ڈی آج یہاں تو یہ اپنی ریپورٹس اختلاف کر رہے ہیں جو ان کا یہاں پر بورٹ بیٹھا تھا آپ مجھے بتائیں چار مہینے میں ہی بورٹ کی جو ریپورٹس ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی اتنی کرونک ڈزیزز جو ہیں وہ چار مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گی ایوری ٹیک ٹائم اور باقی رہی بات اگر وہ یہ جیسے کہا ہے کہ آج آپ کے پاس کچھ اور سیاست کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ میرا خیال میں انہی باتوں کے اوپر آگئے ہیں تو یہ i think this is not fair ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب سینیٹر سیر کامران صاحبہ یہ اس کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس بڑے چیلنجز ہیں اور بڑے مسائل ہیں عوامی مسائل ہیں ان کے اس کے حوالے سے جو پالیسیز آنی چاہیے پلاننگ آنی چاہیے امرجنسی ہونی چاہیے ابھی آئل کے بھی ریٹس بہت گر گئے 27% آیا اس کا فائدہ بھی عوام کو ملنا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پوری طریقے سے دو کام میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے ٹھارہ مہینے میں اس کی یہ دلچسپی بہت زیادہ ایک احتساب کے اوپر جس پہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ڈائریکشن لیس حکومت ہے جس کی نہ عوام سے کوئی تلچسپی ہے نہ کوئی ترجیحات ہے عوام کی بہتری کے لیے جھوٹ کی بنیاد پر یہ حکومت آئی اور ایک حیجان برپا کیا آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا جو ایک طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک سینسیشنل نیوز چاہیے تاکہ وہ اس کا اثر چند دن رہے پھر اس کے بعد ایک اور اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ مہنگائی آپ کی انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے جو ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ پیٹرولیوم کی قیمت کم ہو رہی ہے اگر چوبیس فیصد تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ نہیں لے کر آتے منی بیجٹ لیوی بڑھا دیتے ہیں آپ چار فیصد فائدہ دیتے ہیں یعنی یہ شعب دیوازیاں ہیں اسی طریقے سے جو بے روزگاری بڑی ہے سطح غربت سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں آپ کی معیشت کے پیہ جام ہے آپ کی ہر انڈسٹری رکی ہوئی ہے اور یہ جو اب میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک یہ محمد نواز شریف صاحب کی صحت کی بات ہے میں کہوں گی کہ انتہائی کم ذرفی کم ظاہرہ ہے یعنی اگر جو ہے ہمارے پاس جتنی بھی ریپورٹس آئیں جتنے بھی بیانات آئے وہ آئے وفاقی حکومت کی طرف سے اور صبح ہی حکومت کی طرف سے پنجاب کی یعنی مجھے یاد ہے عدالت کے اندر شہد وزیراعلا پنجاب بزدار صاحب بھی پیش ہوئے تھے میاں محمد نواز شریف کی صحت اور جانے کی جازت کو لے کے سارا دن صبح دپیر شام وزیر صحت ان کی پنجاب کی یاسمین راشت صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھی اور ہمیں بتاتی تھی کہ ان کی صحت جو ہے بہت حراب ہے بھائی اب پردہ کھولے بتائیں کہ پیچھے کیا تھی اصل بات یہ جو ہے شوبدہ بازی عوام کے لئے کیوں ہے آپ بتائیں آپ کیوں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار نہیں تھے تو آپ کیوں بھیجنا چاہتے تھے اگر ان کی بیٹی خاموش ہے تو بھائی آپ کی کیا بات ہے آپ نے کیا دھمکیاں دی ہوئی ہیں اور اگر وہ باہر ان کی صحت خراب تھی اور وہ چلے گئے تو اب آپ کمظرفی کیوں دکھا رہے ہیں دیکھیں بات جو ہے یہ کھل کے آنی چاہیے عوام کو آپ کیوں بے اکوب بنا رہے ہیں یعنی صبح سے لے کے شام تک آپ عوام کے وسائل اپنا سرکاری منصب اپنی ایتھارٹی کس بات پر سرف کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک نیا ایشیو کھڑا کریں پرپاگینڈا کریں احتساب کی بات ہے تو بھائی احتساب کریں نا بی آر ٹی پہ کس نے روکا ہے فارن فرڈنگ پہ احتساب کرنے سے کس نے روکا ہے ملینٹری بلینٹری سنامی پہ کس نے روکا ہے وہ وزیر سہت جو ہے وہ عامر کیانی صاحب وہ پوری قوم کو چھونا لگا کے چلے گئے کس نے روکا ہے کہ آپ احتساب نہ کریں ریکاوری نہ کریں آپ نے معیشت کا پہیا ڈبو دیا آپ نے انسٹیبلیٹی کریئٹ کی کون آپ کو کہتا ہے آپ احتساب نہ کریں احتساب کریں نا آپ نے ریلوے کے نوے ہاتھ سے ہو گئے احتساب کریں آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ڈیڑھ سو لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے آپ احتساب کریں بات یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے کیا لفاظی سے آپ عوام کا پیٹ بھڑ سکتے ہیں دیکھیں اس حکومت کی بنیاد جھوٹ پر ہے اس نے آئی ایم ایف سے بھی جھوٹ بولا جھوٹے اعداب دیئے ان کو پورا نہیں کر سکے عوام سے بھی جھوٹ بولا وہ کدھر گئیں ایک کروڑ نوکریاں وہ کدھر گئے جو ہے وہ پچاس لاکھ گھر لوگوں کے گھر میں سمار ہو گئے لوگ بے روزگار ہو گئے لوگ ستائے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے ہر جگہ پر آپ یہ دیکھیں ہر انڈسٹری بند ہے چاہے وہ اگری کلچر ہے چاہے وہ ریل سٹیٹ ہے چاہے وہ آٹو انڈسٹری ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل میلز ہے ہر جگہ پر ہر تعلی ہو رہی ہے چاہے وہ سرکاری ملازمین ہے کوئی پینشن کے لیے رو رہا ہے کوئی تنخواہ کے لیے رو رہا ہے چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہے اور آپ کا جو ہے پوری قوت اس پر ہے کہ لوگوں کی آواز کیسے بند کریں کس طریقے سے آپ جو بیسک فنڈمنٹل رائٹ سے ان کو سلپ کریں آپ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں آپ کس طریقے سے میڈیا پر پابندی لگائیں آپ کس طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں بند کریں دیکھیں اس طریقے سے حیجان برپا کرنے سے آپ کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی ہمیں آپ کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بوجھ تلے خود گر رہے ہیں اگر اتنی توجہ آپ اپنی کارکردگی پہ دیتے ہیں اتنی توجہ میں کہتی ہوں کہ خود وزیراعظم صاحب آئیسولیشن سے باہر نکلے وہ تو آئیسولیشن وارڈ میں خود ہے یہاں پر دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں بھی کرونا کی بات ہوئی ہے ہائیسٹ لیڈرشپ ایٹھا ہائیسٹ لیویل وہ اس کو سیریسٹی لے رہی ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب آئیسولیشن وارڈ سے باہر نہیں نکلتے وہ جو ہے بلکل وہاں سے غائب ہے پارلیمان سے ان کو جو ہے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرو وہ تب بھی نہیں آتے ان کی تلاشی گمشدی کا نوٹس لگا ہوا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی کو ملے تو تلاش کر کے لائے جائے دیکھیں اس طرح سے کیا حکومتیں چلتی ہیں یعنی آپ پھر بتائیں نا آپ آج آپ راست کھولیں آپ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو باہر بھیجنے کے پیچھے اصل مہرکات کیا تھے وجہ کیا تھی ایمپائر کی انگلی تھی کوئی اور وجہ تھی کون سے مہرکات تھے جس نے آپ کو جھوٹی ریپورٹیں بنا کے عوام سے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ابھی تو یہ تمام باتیں کھل کے جانی چاہیے آپ نے شباز شریف صاحب کو کیوں بھیجا کیا وجہ آتی آپ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیماری کو لے کہ آج ریپورٹ نہیں آئیں جس وقت وہ گئے تھے اس وقت بھی یہ باتیں شروع ہو گئیں تھی کہ بیمار نہیں ہے وہ چل کے گئے ہیں وہ سیڑھیاں چڑے ہیں وہ لفٹر سے نہیں گئے ہیں وہ ایسے بیٹھے تھے انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا خدارہ یہ آپ کے کام ہے یہ آپ کے کام ہے آپ یا تو عوام کو صاف سا بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ گول مال کیا ہے اور اگر نہیں بتا سکتے تو اتنی کمظرفی کا مظاہرہ نہ کریں دنیا بھر میں مزاک بنایا آپ نے پاکستان کا ٹھیک میں ایک بریک پہ جاؤں گا ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتا ہوں ویلکم بیک نیلفور بختیار صاحبہ آپ کو یہ کامنٹس دینا چاہیں ان کی بات پہ تو ضرور دیجئے گا ایک سوال میں اٹ کر دیتا ہوں اور وہ ہے اداروں کے حوالے سے جب آپ آ رہے تھے یا آئے ہیں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے ان کی اہمیت اجاگر کریں گے اس کی کریڈیبلیٹی کو بہت مضبوط کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ سترہ مہینے میں اہم ادارے آئینی ادارے جمبوری ادارے سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں نیب کی اوپر تو دیکھیں یورپی کمیشن نے بھی سوال اٹھا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اتصابی اداروں پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں بی آر پہ بھی سوال اٹھ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم جمبوری ادارہ ہے آپ کا قومی اسمبلی اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے اب سینٹ کی افادیت ختم ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے جھگڑے ہو رہے ہیں گالم گلو جو رہے ہیں پکڑو چور پکڑو ڈاکو پکڑو ان پارلیمنٹ میں یہی باتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو یہ کر رہی ہے لیکن حکومت بھی کر رہی ہے کیا کہیں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو اب ہر چیز میں دال میں کالا نظر آ رہا ہے کیونکہ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں کسی کو آپ کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں تو وہ تو چیختہ ہے نا اب یہ چیختہ کا موسم ہے تھوڑی دیر اس کو برداشت کیجئے یہ چیختیں بند ہو جائیں گی ہم نے قوم کو اس بہران سے نکالنا ہے ہم ان کی گیدر بھبکیوں میں آنے والے نہیں ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اگر یہ بدزبانی کر کے اب سینٹ دیکھے ایسا دارہ ہے میں احران ہوں کہ اتنے سیزن پالٹیشن ہیں وہاں پہ کچھ لوگ جو میرے ساتھی رہے ہیں سینٹ میں انہوں نکال اس طرح کی زبان استعمال کی ہے سینٹ کی فلور کے اوپر کہ میں سن کے احران رہ گئی تو یہ محول بگاڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے چھوٹے چھوٹے کم عمر ان کے پارلمنٹیرینز ہیں ان کے سپوکس پرسن ہیں وہ عمران خان صاحب کا نام لے کے وہ وزیر آزم ہے اس ملک کے اس طرح سے بدزبانی کرتے ہیں کہ میں احران ہوتی ہوں کہ ان کو کون یہ چھوٹ دیتا ہے پارٹی میں ان کو منع کرنا چاہیے پھر ظاہر ہے جوابی طور پر ہماری پارٹی کے لوگ بھی جواب دینے کے لیے آکھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ کلاشش کریں کیونکہ اس لیے انہوں نے توجہ اٹھانی ہے عوام کی ان مسائل کی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی بہتری نہیں آرہی میں کہتی ہوں بہتری آرہی آپ کسی ٹی وی چینل کو آج اٹھا کے دیکھیں ہر چینل یہ کہہ رہا ہے مجبور ہے جو خلاف بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے وہ چینلز بھی کہہ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج میں بہتری آرہی ہے درامداد اور برامداد میں بہتری آرہی ہے قیمتوں میں کمی آئی ہے اب اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا آپ کو ملے گا او آئی سی کی یہاں ٹی میں پھر رہی ہیں ڈیوک اور ڈچیس ابھی ہو کے گئے ہیں سیکری جنرل اقوام متحدہ کے آئے ہوئے تھے آپ اقوام متحدہ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں ہمارا اس وقت پاکستان کی کریڈیبلیٹی کتنی بہتر ہو چکی ہے ہمارے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ نوٹرلائز تھے جب امریکہ کے صدر ہندوستان کے دور پہ آئے تو فورن پولیسی میں بہت بڑی تبدیلی ہے اور ہمیں صرف معاشی بہران کا سامنا نہیں ہے جو یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں پھر یہ کہیں گے جی بار بار وہی بات کرتے مگر بات تو ہے ایف بی آر اگر آج گر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کو انہوں نے ایک بہت ہی کھڑے میں گہرائی میں پھینکا ہے اس کو وہاں نکالنے کے لیے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کے مو سے انہوں نے روٹی چھینی ہے عمران خان لنگر کا انظام کرتا ہے یہ کہتے ہیں بھئی لنگر لگا رہا ہے مزاق اڑاتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی ہم اگری کلچر کے اوپر بیسٹ پولیسی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی گائے بھینسوں کی بات کرتے ہیں نو پڑوڑ سے اوپر لوگ ہیں آپ کے جو اس معیشت کے اوپر اگری کلچر پر ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن نہیں دیکھئے بات یہ ہے روک صاحب کہ جو انسان خود حرام نہیں کھا رہا اور اس نے کرپشن نہیں کرنی اور اس نے غریب کو روزگار بھی دینا ہے وہ ایک تہیہ کر کے آیا ہے کہ میں نے اس کو اسلامی ریاست بنانا ہے وہ دن راج یہی خواب دیکھ رہا ہے اب گیارہ تاریخ کو جو ہاؤزنگ سکیم کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے گیارہ مارچ کو کیا وہ بھی غلط ہے کیا وہ بھی جھوٹ ہے جو ابھی ہنڈرڈ ملین ملین پلس جابز ابھی کریٹ کر رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد جب ابھی سکولشپ سکیم کا افتتاہ ہوا ہے ابھی تین دن پہلے اساس پروگرام میں ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی پورا پنجاب کبر ہو چکا ہے اور صوبوں میں جا رہے ہیں تو دیکھئے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اگر ہم کسی اچھائی کو اچھائی نہ مانے اور ہم ایک ہی رٹ لگا دیں کہ معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جاری ہے بہت تباہی تو آپ نے کی تھی ہم اس کو اب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ صرف گالی گلوچ کا بزار گرم کر کے آپ کی اپنے لیڈرز جو ہیں یا تو وہ ہسپتالوں میں اور اعتصاب کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یورپین یونین نے ضرور کہا ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے پاکستان میں جس نے اٹھارہ لوگوں کو کرپشن چارجز پہ ایم پی ایس کو نکال کر باہر پھینکا ہو یہ کی پی کے میں ہوا ہے اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے وقت کی تاریخ ہے یہ کوئی اتنی پرانی بات میں نہیں کر رہی علیم خان صاحب جب جیل میں رہے ہمارے وزیر بلدیات تھے اور بہت کلوس تھے عمران خان صاحب کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے پارلیمان میں پرڈکشن آرڈر جاری کرو مجھے پارٹی میٹنگ میں بٹھایا جائے مجھے رہا کیا جائے میں دل کے عارضے میں مفتلا ہوں انہوں نے اپنی جیل کاٹی ابھی بات کا سامنا کر رہے ہیں سبتین خان صاحب تھے اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اور دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نیب کا آرڈر آتا ہے تو یہ اپنی کرسی سے استیفہ دے دیتے ہیں یہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم کنوکشن کے شکار ہو جائیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں اتنی انٹیگریٹی ہے ہمارے وزراء میں اور عمران خان صاحب چونکہ بیک پہ ہوتے ہیں وہ تفریق نہیں کرتے جو چیز پروو ہو جائے اس کو کبھی عمران خان صاحب نے پروٹیکٹ نہیں کیا ہے لیکن جب تک وہ چیز پروو نہ ہو صرف بیٹ کی ٹی وی ٹاپ شو میں کہنا کہ جی فلان وزیر ان کا کرپشن کر رہا ہے فلان وزیر جو ہے وہ مافیہ کا شکار ہے وہ فلانا آٹا چور ہے یہ قلط پا اس کو ثابت کریں ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپوزیشن لیڈرز نے وزیع اعظم تک کو لے گئیں عدالت میں مقدمات چلے ہیں تو حمد پیدا کریں نا جی شواہد لائیں پروف کریں عدالت میں جائیں ہیں اگر عدالت فیصلہ کرے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت صحیح بات کیا آپ نے اور ظاہر ہے کہ میں اس وقت آپ کے پوائنٹ آف یو ہے میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ورنہ معیشت اور بہت ساری چیزوں پر اعتصاب پر نیپ پر اور بہت سارے میٹرز پر میں سوال اٹھا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف تا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف یو دے سکیں اور میں آتا ہوں جناب رومینہ خرشید عالم صاحبہ کے طرف کہ یہ جو ادارے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کی افادیت ختم ہو گئی ہے آپ کے آرڈیننس پہ ہم چل رہے ہیں سینٹ پہ اب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی دستو گریباں ہیں چور پکڑو ڈاکو پکڑو آٹا مافیا پکڑو چینی مافیا پکڑو یہ مافیا پکڑنے کا جگہ پارلیمنٹ تو نہیں ہے یہ تو ادارے ہیں اور وہ سارے ادارے حکومت کے نیچے آتے ہیں اور ریپورٹس بھی دے دی گئی ہیں جس کی ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے وہ ریپورٹس پارلیمنٹ میں بھی آنی چاہیے تھے نہیں آئی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اپوزیشن بھی اداروں کو کمزور کر رہی ہے اگر حکومت کر رہی ہے اور چور ڈاکو اور دوسرے لوگوں کو پکڑنے کے لیے تو دوسرے ادارے ہیں کیا کہیں گی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑی سی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ہم وقت جو ہے وہ مزید کر لیں اور یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کیا کیونکہ آپ کا سوال اداروں سے متعلق ہے اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے مجھے نہیں پتا یہ تو پیشی دفعہ اگر پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز دیکھیں نکال کر تو اس میں ان کو پتا چلے گا کہ ان کے بہت سارے میمبرز ہیں وہ ڈیسکوں کے اوپر چڑھ کے شاید برزش کر رہے ہوتے تھے ہیں کیا کرتے تھے وہ اچھل کود جو کی جاتی تھی گارلم گلوچ کی جاتی تھی اور بینگ ٹریری بنچز ہم لوگ ہموشی کا اظہار بھی کرتے تھے کبھی کبھی وہاں سے بھی آواز اٹھتی تھی لیکن جب انتہا ہو جاتی تھی لیکن آج بھی آج بھی کچھ بدلہ نہیں ہے آج بھی کچھ بدلہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ بنچز پر تو بیٹھ گئے ہیں لیکن آج تک یہ اس زون میں سے نہیں نکلائے still they thought that there may be in the opposition کیونکہ اسی طرح کہیں پر بھی کسی بھی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک زرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے حوصلہ بڑا ہوتا ہے ہمت تھوڑی بڑی ہوتی ہے دل تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو مسئلہ یہ کہ ان کی آپس کی لڑائیاں بھی نہیں کتم ہوتی اور پارلمنٹ میں جو ہے وہ تنقید بڑا ہے تنقید چاہے اس میں کوئی بات میں وزن ہو یا نہ ہو چاہے اس بات کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن ہم نے ہاؤس کا ٹائم جو ہے وہ ضرور ویسٹ کرنا ہوتا ہے opposition جو ہے اس نے اگر دیکھا جائے تو تمام طرح opposition کی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان تمام پارٹی لیڈرز نے گاہے بگاہے اپنی سپیچز میں گورنمنٹ کو یہ آفر بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں آئیں بیٹھیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کا یہ ضرف نہیں رہا جہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر جو پرائم نیسٹر ہے وہ opposition لیڈرز کو ملنا ہی نہیں چاہتے بات ہی نہیں کرنا چاہتے وہاں پر آپ کس قسم کی تبدیلی کی جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں گالی گلوچ کا جو ہے ہمیں پتہ چاہے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں پارلمنٹ کو لا کے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے میں یہ نہیں کہتی کہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن آج بھی یہ روایت کہاں سے چل رہی ہے چلیں اگر ادھر سے کوئی غلط بول رہا ہے تو کیا صبر حوصلہ حمد ہوتی ہے نہیں بہت سارا جو پارلمنٹ کا بزنس اگر میں اس کی بات کروں تو بہت سارے سوالوں کے جواب اپوزیشن تو ہی کر سکتی ہے کہ وہ آپ کو وچ کر سکے آپ کی چیزوں کو نظر رکھ سکے سوال اٹھا سکے لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے سوالوں کو پٹ اپ کرنا تو ڈاکسر وہاں پر تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے پارلمنٹ میں آج سینٹ میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سینٹ میں بھی جو ہے وہ یہی بات کی گئی کہ بہت سارے سوال جو تھے ان کے جواب ہی موجود نہیں تھے وہاں پر منسٹرز ہی موجود نہیں تھے تو یہ پھر کس نے پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ اگر یہ بات کرتے ہیں نئے احساس پروگرام کی تو اس پروگرام میں احساس تو نظر نہیں آتا ہم دو سال گزر چکے ہیں ان دو سالوں میں مجھے بتائیں کہ وہ جو نئے ہاؤسنگ سکیم غریبوں کے لیے بنے تھے وہ کتنے گھر جو ہے وہ بن چکے اور معیشت کو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اور معیشت کا تو حال جو کر چکے ہیں وہ تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا اور چیخیں تو وہ عوام کی واقعی انہوں نے چیخیں نکال دی ہیں جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اب تو اللہ کا گھر جانا بھی جو ہے وہ ایک خواب جو ہے وہ لوگوں کے لیے بن چکا ہے کہ کس طرح سے لوگ جائیں اور زبان کا بگاڑ کی جو بات ہے اس کی مثال تو ہم دیکھتے کہ ہمارے جو ٹریئری بنچز ہیں وہاں سے کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ آتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہی پرائم نیسٹر جنہوں نے عوام کو کیا کیا کچھ سکھایا تھا آج جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑی حیرت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگوریر پھر مافیا کی باتیں کی گئیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ مافیا جنہوں نے دوائیاں بھی بیچی سب کچھ کیا کیا اس پہ کوئی رپورٹ آئی کیا اس پہ ان ہاؤس آپ دوسروں کو اعتصاب کی تدبیر دیتے جس طرح سہر کامران صاحبہ نے بھی کہا ابھی تک جو ان کی جماعت کی طرف سے کچھ ہو چکا ہے اس پہ تو ابھی تک ہمیں کہیں پہ کسی کا اعتصاب نظر نہیں آ رہا صرف اور صرف political victimization جو ہے throughout جو ہے وہ صرف اور صرف opposition کی کی جا رہی ہے اور بات اگر آج کی کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوکریوں پہ کہا جاتا تھا کہ نوکریوں ملیں گی تو واقع باہر سے لوگوں کو لاکس جو ہے وہ کام کے سر پر بٹھائے گیا اور باہر کے لوگوں کو نوکریوں مل رہی ہیں اپنے کہاں پہ نوکریوں کے لیے جائیں گے یہ پتہ نہیں ہے اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب parliament in session ہو تو ordinance نہیں آتے لیکن ordinance جو ہے وہ جس طرح سے لے کے آتی ہے یعنی کہ شاید ان کو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے تو آپ قانون سازی میں ان کی مدد نہیں کرتی ہے نا تو اس لیے وہ ordinance پہ سارا چلا رہے ہیں ہم نہیں کرتے وہ اپنے ہی کروانا چاہتے ہیں اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتصاب کے حوالے سے دو ریپورٹس اعتصاب اعتصاب کے حوالے سے دو ریپورٹس پرائیم منسٹر کے پاس موجود ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پرائیم منسٹر اور ان کے ہی اپنے سرکاری ادارے جو ان کے نکل بزنی بڑی ہے اور سینٹ نے یہی سوال اٹھایا تھا وہ ریپورٹس اگر سامنے آ جائے تو بڑے نام آ جائیں گے ہمیں ان کے نام پتہ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ریپورٹس حکومت خود سامنے لائے ایک چھوٹا سا بریک پر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی میں آتا ہوں سینٹر سہر کامران صاحبہ کی طرف ویسے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں جب اپوزشن میں ہوتی ہیں تو بہت شور مچاتی ہیں کہ پکڑے ان کو چور ہیں ڈاکو ہیں مافیاز ہیں بہت بڑے بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ حکومت میں آتی ہیں تو پھر یہ تحفظ دیتی ہیں ان مافیاز کو اور ان لوگوں کو جو ان کے حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں پھر وہ کس طرح پاک باز ہو جاتے ہیں حالانکہ ریپورٹس پڑی ہوتی ہیں سامنے بھارت سہر کامران صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں اداروں کی جو زبال ہے اور اس کے اوپر اس وقت قومی اسمبلی بھی پارلیمنٹ پر میں سینٹ بھی ایب بی آر بھی نیب بھی کیا کہیں گی جیسے آپ نے کہا ڈاکس صاحب میرے یہ کمنٹ سینٹر نیلو فر بختیار کے لیے نہیں ہیں میں بہت رسپیک کرتی ہوں لیکن جو حالات ہیں جو حقائق ہیں ان سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے اور میں ذرا سا کچھ ایف ایکس کو درست کر دوں کہ امنان خان احمد نیازی صاحب نے خود جب کشمیر کے پر جوائنٹ سیشن ہوا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا پورا نام امنان خان احمد نیازی ہے تو ہم تب سے بڑی رسپیکٹ سے جس طریقے سے انہوں نے نام بتایا اسی طریقے سے نام لیتے ہیں کہ امران خان احمد نیازی صاحب اب رہے گے علیم خان صاحب تو ایک سو دس دن میں اسی دن وہ پروڈکشن آرڈر پر رہتے جسٹ تو برنگ دی فیکس رائٹ اب اگر بیروزگاری کی جو فگرز ہیں ہم آنکھیں بند کر لیں تو اس سے بیروزگاری ختم نہیں ہو سکتی بیروزگاری جو ہے ویسی ہی رہ گی جیسی ہے اب اگر حکومت جو ہے خود یہ چاہے کہ حکومت چلے صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے اور عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو عدلیہ کے ججز کے اوپر آ جائے صدارتی ریفرنس تو اس میں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ہم نے تو حکومت کی طرف کوئی بھی ایسا پتھر نہیں مارا اگر آپ یاد کریں تو ہمارے بڑے تحفظال تھے الیکشن کے اوپر الیکشن پروسس کے اوپر اس کے بعد پاکستان پیپرس پارٹی تھی جو نہ صرف خود بلکہ تمام جماعتوں کو قائل کر کے علاقے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے کیوں پارلیمنٹ کے استحقام کے لیے جمہوریت کے استحقام کے لیے سسٹم کی کنٹینوٹی کے لیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر پوزیٹیوٹی کا جو جواب ملا ہمیں وہ نیگٹیوٹی کے ساتھ ملا یہ جوڑ ڈاکو استلا یہ ہم نے نہیں اجات کی یہ جو ایک طرز سیاست جو ہے عمران خان نحمد نیازی صاحب نے شروع کیا ہے وہ کنٹینر سے آج تک نیچے ہی نہیں اترے وہ کنٹینر سے نیچے اترتے تو ان کا گراؤنڈ ریالیٹیز نظر آتی نا تب وہ سوچتے کہ عوام جو ہے کس کرب سے گزر رہے ہیں ان کا ابھی تک یقین ہی نہیں آتا ہے کہ وہ کنٹینر سے نیچے اتر کے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہو گئی ہے وہ قائد ایوان ہیں وہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ گمشدہ ہیں اور کوئی جو ہے آئیسولیشن میں ہیں ان کی کوئی تلچسپی نہیں ہے عوام سے وہ سوچتے ہیں کہ روزانہ ایک نیا ایشو کھڑا کر کے ایک سینسیشنل ایشو کھڑا کر کے عوام کی توجہ اس کی طرف بڑھائیں گے کون سا مجھے بتائیں کہ کس محاصر کے اوپر کامیابی ہوئی ہے خرجہ پولیسی کے اوپر یو این میں کیا آپ یہ دیکھیں او آئی سی کی طرف سے کشمیر پہ ہمیں کون سی سپورٹ ملی ہے یو این سے ہمیں کیا سپورٹ ملی ہے کشمیر میں جو کچھ ہوا پاکستان حقیقتن آئیسولیشن کا شکار ہے اگر انڈیجنس کشمیری موفمنٹ اور وہاں پہ ہیمن رائٹ ابیوز کچھ اٹینشن لے رہا ہے عالمی زطا پہ تو اس کو دیکھیں لیکن ہم نے تو اتنے ملک کے اندر ایک نیشنل یونیٹی بلٹ نہیں کی عمران خان نیمد نیازی صاحب جو ہر جمعہ کو آدھا گھنٹا کھڑے ہونے تھے وہ جمعہ پتہ نہیں کہا گے یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر ہماری undivided approach ہے دیکھیں ہماری اب سب کی قومی ایشوز کے اوپر ہم ہر اس کو بلائے تاک رکھ کے آکے بیٹھتے عمران خان نیمد نیازی صاحب نے جب ان کی اپوزیشن میں وہ تھے اور ترکی کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو انہوں نے تو بائیکوٹ کیا تھا ہم تو بہت عزت اور احترام سے آکے بیٹھے کہ سنیں ہاں مگر یہ عمران خان نیمد نیازی صاحب کا طرز سیاست طرز حکومت ہے کہ اوپوزیشن لیڈرز کو آپ انٹریکشن نہ ہونے دیں انہوں نے بلاور بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے انویٹیشن بھی نہیں بھیجا کے آپ آئیں نہ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ مہمان آ کے پارلیمنٹ میں سب سے ملے اور نہ ہی وہ گیلریز اور وہ سیٹس جو پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے تھیں وہ خالی تھی وہ ادھر جو ہے پتا چلا کہ جی وہ الوکیٹ ہو گئی میں نے تو سب کو دیکھا اوازے آنے لگیں تو وہ ہم نے تو نہیں لگائیں پاکستان کے عوام لگا رہے اور یہ لفظ آپ نے متعارف کرائیں کل ایسا نہ ہو کہ آپ کا سڑک پہ چلنا مشکل ہو جائے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب آپ باتیں کرتے ہیں انٹیگریٹی کی آپ دیتا ہیں کہ آپ کیا ٹیکس دیتے تھے آپ کے کیا وسائل تھے آپ کا جو ہے طرزیں جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کیسے منٹین کرتے تھے اور آج جو آپ کا تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا وہ پہلے کیسے ہوتا تھا دیکھیں ہر چیز کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں ابھی آپ بولیں کہ ہم خاموش ہو جائے کہ سو سے کم تھا ڈالر تو برا تھا سو سے زیادہ ہو گیا تو اچھا تھا ابھی وہ چار لاکھ سے اوپر حج پہنچ گیا تو وہ اچھا ہو گیا پہلے دھائی لاکھ میں تھا تو برا تھا پہلے عمران اس سے آدھے پیسوں میں ہوتا تھا تو برا تھا ہم تو نہیں کہہ سکتے ہم اپنے آنکھوں پہ پچھ نہیں باندھ سکتے تائم کیونکہ بلکل نہیں رہا میرے پاس تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ